اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ محمد سلام علیکم میرے بھائیوں دوستوں بہنوں بزرگوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ایک کھیل تماشا جاری ہے ہمارے ملک میں اور خصوصا ملک کے ایوانوں میں ایوان اقتدار میں ہر وقت ایک کھلبلی سی مچی رہتی ہے اور جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ اب شاید ہم کچھ سکون سے کچھ تسلی سے اپنا ملک کا کام چلائیں گے اور کوئی کام کریں گے تو پھر سے ہمیں اپنے جو ایوان ہیں اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے درمیان کش مکش نظر آنے لگ جاتی ہے اصل میں یہ جو پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بغیر سوچ و بچار کے بنایا گیا ہو اور ہمیں جو اس کی شارٹ کمنگز نظر آتی ہیں یہ کسی اچھی انٹینشنز سے کی گئی ہوں اور پھر یہ شارٹ کمنگز جو ہے وہ آ گئی ہوں دراصل یہ سسٹم بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ توڑ پھوڑ کا شکار رہے جب آپ ایک ایسا سسٹم بنا دیں گے جو پارٹیزن سسٹم ہوگا جو ڈیوائیڈنڈ رول کا سسٹم ہوگا جس میں کچھ لوگوں نے جتھے اور گروہ بنانے ہوں گے اور دوسروں کو نیچہ دکھانا ہوگا خود کو اپنے سے بہتر ثابت کرنا ہوگا تو پھر اس میں توڑ پھوڑ ہی ہوگی اس میں اختلاف ہی ہوگا اس میں لڑائی جھگڑا ہی ہوگا اس میں سے خیر برامد نہیں ہو سکتی یہ جمہوریت دراصل وہ سسٹم ہے کہ جب کولونیل راج یہاں سے ختم ہوا انگریز یہاں سے گیا تو اس نے یہاں پیچھے ایک ایسا سسٹم چھوڑ کر جانا تھا کہ جو فارمر کولونیز ہیں وہ انگریز کے اقتدار سے ڈائریکٹ اقتدار سے نکلنے کے باوجود وہ ان کے سرنگو رہے ہیں اور یہ پولٹیکل سسٹم جس کو سو کالڈ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے یہ ڈیموکریسی ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ کہ چار لوگ ایک طرف اکٹھے ہو جائیں اور باقی تین لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں وہ تین لوگ بھی دو اور لوگوں کو جمع کریں اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اور وہ جو مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ انسار اور مہاجرین کی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ہم نے دیکھا تھا اور مسلمانوں کا ایک ٹریڈ مارک بن گیا تھا اور آج تک ہے بھی اس کو توڑنے کے لیے یہ سسٹم جو ہے یہ نیشنل لیول کے اوپر فارملی ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کرتا ہے اس سسٹم میں ضروری ہے کہ میں دوسرے کو گالی دوں دوسرا مجھے گالی دے ہم دونوں مل کے تیسرے کو گالی دیں اور سب مل کر اس لڑائی جھگڑے کے سسٹم میں عوام کو بے وقوف بنائیں اور جو سب سے زیادہ عوام کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے عوام اس کے پیشے چل پڑے یہ بات تو مسلم ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں آپ کسی کالج میں چلے جائیں یونیورسٹی میں چلے جائیں کسی ادارے میں چلے جائیں کسی محلے میں چلے جائیں آپ اپنے آپ سے خود سوال کریں کہ دانہ لوگ وہاں کتنے ہوتے ہیں کسی بھی کانٹیکسٹ میں کسی بھی سینیریو میں دانہ لوگ کتنے ہوتے ہیں اگر کوئی پرابلم آ جائے کوئی مسئلہ ہو تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے ایک یا دو لوگ جن کو دانہ سمجھا جائے گا سمجھا جائے گا یا تو کوئی بھی نہیں ہوگا یا پھر ایک دو تین لوگ ہوں گے جو ایکسپرٹس ہوں گے کسی آفس میں کسی فیکٹری میں اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو کہیں گے یہ پرابلم کسی سے نہیں سالو ہو رہا یہ فلان بندہ اس کا ایکسپرٹ ہے وہ پرانا بندہ ہے وہ دومین میٹر کو جانتا ہے اس کو بلائیں وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھے گا گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جی فلان بزرگ ہیں فلان بڑے ہیں ان کی بات ان سے ہم کنسلٹ کرتے ہیں وہ یقیناً اچھا مشورہ دیں گے اسی طرح کلاس کالج یونیورسٹی آفس فیکٹری ہر جگہ جہاں پہ بھی انسان موجود ہوں یہ بات مسلم حقیقت ہے جس سے نظر نہیں چُرائی جا سکتی کہ جو سمجھ بھوج والے حکمت والے اکل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں اور یہی حال سوسائٹی کا بھی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری سوسائٹی میں موسٹلی عوام جو ہیں وہ وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے جتنے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ ڈیموکریٹک سسٹم کیا کرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو عوام ہوتے ہیں میسز ان کو ایکوال جو ایک فٹنگ سے ایکوال جو ویٹ ہے وہ دیتا ہے کہ جیسے اکبال نے بھی کہا ہے نا کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے آپ سب کو ایک ویٹ دے دیں کوئی کوالیفائیڈ ہے کوئی ایکسپیرینسٹ ہے کسی کو فیکٹری چلانے کا تجربہ ہے کسی کو کسی کو فارمر حکومت چلانے کا تجربہ ہے کسی کو کسی کو کسی کو علم کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس انفرمیشن زیادہ ہے کوئی سائنٹسٹ ہے کوئی ڈاکٹر ہے اور سب کو ایک ہی آپ ویٹ دے دیتے ہیں تو اب جب کسی بھی جگہ پہ آپ سب کو ایکول ویٹ دے دیں گے اور ایکول ووٹنگ کریں گے کلاس روم کی اگزیمپل لے لیں کیونکہ کافی آڈینس ہماری ینگسٹرز ہیں اور جو ینگسٹرز اب نہیں بھی رہے میری طرح تو انہوں نے بھی کلاس روم تو انوائیمنٹ دیکھا ہوتا ہے تو اگر آپ کسی بھی کلاس روم میں ووٹنگ کر کے کسی کو سی آر بنائے تو کیا ہوگا زیادہ تر سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو شرارت کو پسند کرتے ہوں گے جو پڑھائی کی طرف کم دھیان اور باقی چیزوں کی طرف دھیان زیادہ ہوگا تو وہ کس کو چنیں گے وہ ایسے بندے کو چنیں گے جو جو ان کو الاؤ کرے شرارت کرنے میں ٹیچر تک بات نہ جائے ہومور کم ملے تو وہ ایک کلاس میں ایک انوائرمنٹ پڑھائی کے بجائے اس طرح کا ہو جائے گا جس طرح سٹوڈنٹ چلانا چاہ رہے ہیں حالانکہ کلاس کا ڈسپلن بنایا ہے اس لیے جاتا ہے کہ کلاس کا انوائرمنٹ اس طرح چلایا جائے جس طرح انسٹیٹیوٹ یا ٹیچر چاہتا ہے تو اگر آپ یہ ووٹنگ کر کے چیزیں کرنا شروع کر دیں تو وہ ادھر وی راؤنڈ ہو جائے گا یہی حال حکومتی سطح کا بھی ہے کہ جب آپ ووٹنگ کر آکے لوگوں سے کام کراتے ہیں تو اپنے میں سے ایسے ہی لوگ سامنے آتے ہیں کہ جو پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کرپشن کی داستانیں بنی ہوتی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیموکرٹک سسٹم بنا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ترقی نہ ہو سکے ایسے لوگ ہمیشہ سامنے آئیں کہ جو کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی سٹیٹ کے لیے لوگوں کے لیے اس قدر خیرخواہ نہیں ہیں جیسے ان سے زیادہ خیرخواہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح ساتھ میں اس کی ڈبل سائرڈ سورڈ ہے کہ ساتھ میں اپنے ہی لوگوں کو اپس میں لڑوا دیا جائے سب مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے تو نون لیگ والے پہلے پیپلز پارٹی کو گالی دے رہے ہوں گے پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو سڑکوں پر کسیٹنے کی بات کر رہے ہوں گے جب تیسرا بندہ آ جائے گا تو دونوں مل کے اس کو حکومت سے اتارنے کی بات کر رہے ہوں گے چوتھا آ جائے گا تو سارے مل کر کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم کے خلاف ہو جائیں گے اور کبھی سیاسی مذہبی تنظیمیں کسی اور پولٹیکل پارٹی کے خلاف ہو جائیں گے مارک اٹھائی کی بات ہوگی اسی میں لائی جھگڑے بھی ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف کوئی ٹائر جلا رہا ہوگا املاک کو توڑا ہوگا اسی دوسری طرف سے حکومتیں کبھی فائر کھول دیں گی کبھی گرفتاریاں کریں گی جو اور توڑ چلتا رہے گا اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہونے جا رہا ہے اور جیسے ہمیں سننے کو مل رہا ہے بار بار کہ یہ بندہ ایسے کر دے گا تو لائسٹ ہوب تو صرف اللہ زبانہ و تعالی کی ذات ہے کوئی بھی بندہ کبھی بھی لائسٹ ہوب نہیں ہوتا ہر انسان کے اندر شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ہر انسان اللہ تعالی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ حکومت چلا سکے تو اگر ہمیں یہ یہ کیونکہ جو چلاتا بھی ہے وہ اللہ تعالی کی مدد سے چلاتا ہے انسان کی اتنی لیمٹ نہیں ہوتی کہ وہ بائیس کروڑ تیس کروڑ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے ان سب کے ضروریات پوری کر سکے وہ صرف حکمران کا کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہو جب اللہ تعالی کی مدد نہیں ہوگی تو کیا بائیس تیس کروڑ کیا دس لوگوں کا گھر بھی انسان نہیں چلا سکتا